اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ بنا رہی ہوں ٹراؤزر کا ڈیزائن اور یہ اس کا مکمل سوٹ ہے جس کو ہم نے اس طرح سے تیار کیا تھا اور ٹراؤزر کی ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ کس طرح سے اس کی ٹراؤزر ہم نے تیار کیا تھا تو یہ ہمارا ٹراؤزر ہے جس کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اور اس کی فٹنگ کے نشان وغیرہ لگا لیے تھے اور اس کے اوپر ہم نے یہ شیئر کے اندر سے اس کا بارڈر نکلا تھا جس بارڈر کو ہم نے ضائع نہیں کیا تھا اور اس بارڈر کو ہم نے رکھ لیا تھا اب اس بارڈر سے ہم اس کے ٹراؤزر میں ڈیزائن کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بارڈر ہے اس کو ہم نے پریس کر کے اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اور یہ ہم نے دونوں ٹراؤزر کے سائز کی پٹیاں ہم نے نکال لی تھی بارڈر کی اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایک پلین کپڑا لیا یعنی کہ جو اس کے شیٹ میں سے سائٹ میں سے کٹنگ نکلی تھی اس کٹنگ کے اوپر ہم نے پریس کر لی پریس کرنے کے بعد اس کو ہم نے اس طرح سے سیٹنگ کرنی تھی اور سیٹنگ کرنے کے بعد اس کے ہم نے لپس بنانے تھے اور اس کی کٹنگ ہم نے اس طرح سے کٹی دو انچ کا ہم نے چوڑا لیا تھا اور اس کے اوپر پورے پہ ہم نے پہلے نشان لگا لیے تھے اور نشان لگانے کے بعد اس کی ہم نے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے کریس لگا لی ہے اور کریس سے یہ ایک دم بلکل لائن اس کی سیٹی بن گئی تھی اور اس کی لائن سے ہی میں نے اس کی کٹنگ کی اور کٹنگ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو پھر دو دو انچ کا یہ اس طرح سے لیا اور یہ اس طرح سے یہ چکر چکر سے پیس کٹنگ کر لیے تھے اسی طرح سے سارے پیسیز کو میں نے کٹنگ کرے اور کٹنگ کرنے کے بعد ان کو میں نے رکھ لیا تو یہ تو سارا یہاں کا کام ہو گیا تھا اور اسٹیچنگ کی بھی طرف چلتے ہیں اس کو ہم نے کس طرح سے یہ ٹرائنگل شیف دیا اور یہ جتے بھی ہم نے پیسیز کٹنگ کیے تھے اس کا ہم نے ٹرائنگل شیف دیا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے شیف دیا ہے اس کا اور اس کو مگر ہم نے اس طرح سے نہیں لگانا ہے اس کا ہم نے شیف چینج کرنا ہے سلائی کے وقت میں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ میرے ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کی یہ پائنچے والا سائٹ ہے اور اس کے اوپر ہمارا کٹ لگا ہوا ہے جس کو ہم فال کرتے ہیں پائنچے کو جو ہم نیچے کی طرف سے فال کرتے ہیں تو وہ ہم بڑھتا ہوا رکھتے ہیں تین انچ کے قریب تو اس حصے کو ہم نے نکال دینا ہے اور اس کے بعد اس کی سینٹر میں جو کریس ہم نے بنا لی تھی اس ہی کریس کے حساب سے ہم نے یہ بارڈر پٹی لگانی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بارڈر پٹی ہم نے ٹراؤزر کے بلکل سینٹر میں لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ٹراؤزر کی یہ سینٹر میں لگانی ہے اور یہ اس طرح کے ڈیزائننگ بہت انہویوی آج کل بہت چل رہی ہے اور اس طرح کے ٹراؤزر بہت خوبصورت سے یہ ٹراؤزر ہمارے لگتے ہیں اور اس طرح سے یہ بورڈر پٹی کو ہم سائٹ میں ٹراؤزر کے لگا سکتے ہیں تو اس سے ہمارا ٹراؤزر کا لکھ اور اچھا لگتا ہے بہت پیارا سائز کا ٹراؤزر ہمارا تیار ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ میں نے اس کے جو ہے نا سینٹر میں ٹراؤزر کی یہ دونوں طرف یہ لگا لی تھی پٹی تو اس کو بہت دھیان سے ہم نے لگانا ہے اور اس کی ساری چنے وغیرہ ہاتھ سے سیٹ کرتے ہوئے چلیں گے اور اس طرح سے اس کو ہم نے پہلے ایک سائٹ پر اس کی سلائی لگانی ہے اوپر تک پھر اس کے بعد اس کی دوسری سلائی بھی لگانی ہے تو اس طرح سے یہ میں نے اپنی دونوں طرف اس کی سلائی لگانی ہے اور ہاتھ سے اس کے سارے جھول وغیرہ جتے بھی در ادر آ رہے ہوں تو وہ ہاتھ سے آپ نے سارے نکالنے ہیں اور اس کو سیٹ کرتے ہوئے چلنا ہے تو اس طرح سے یہ میں نے پوری پٹی اس کے اوپر لگا لی اور اس کے بعد جتا بھی ایکسٹر آ رہا تھا وہ ہم نے کٹنگ کر دیا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میرے ٹوزر پہ آگیا اور یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے یہ شیف کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے سی یہ پیس ہم نے کٹنگ کرے ہوئے تھے اس کو ہم نے کنٹراز میں لیا ہے ہم نے میچنگ نہیں لی کیونکہ میچنگ اس کے اوپر نظر نہیں آتی تو میں نے اس کو کنٹراز میں لے لیا جیسے اس کی شیٹ کے اوپر تھا پھر اس کے بعد یہ ہم نے تیکون پیس بنایا اس کا بنانے کے بعد اس کو ایک راؤنڈ اور فولد کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں نے اس کو اس طرح سے فولد کیا پھر دونوں طرف سے پکڑ کے اس طرح سے ایک کلی کی طرح بن گیا یہ ہمارا کلی کی طرح اس کا شیف آنے لگا پھر اس کے بعد ہم نے اس طرح سے ساری ہی پٹیاں ایک کلی کی طرح بناتے چلے گئے بلکل کلیاں جیسی بنتی چلی گئیں گے اور ان کے اوپر سب کو ہم نے سلائی کر لیا پہلے بعد میں ہم ٹراؤزر پر لگائیں گے پہلے ہی ساری کلیاں ہم تیار کر لیں گے تو اس طرح سے یہ ہم نے ٹرائنگل بنایا پھر اس کے بعد دونوں طرف سے فولد کیا فولد کرنے کے بعد یہ ایک کلیاں جیسی بن گئیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس طرح سے بنا رہی ہوں تو اس طرح سے یہ میں نے سب فولد کر کے ان کو پہلے سٹیچ کر لیا تھا سبوں کو پھر ان کا ایکسٹر جتنا بھی ہمارا آ رہا تھا فیبرک سب ہم نے کٹنگ کرا اور اس کے بعد ہم نے اس کو ٹراؤزر پر یوز کیا تو اس طرح سے ہمارا ٹراؤزر اور بھی اچھا ہو گیا تھا اور اس کی سائٹ میں یہ بارڈر پٹی بھی آ گئی تھی بارڈر پٹی تو بہت پیاری لگ رہی تھی پھر اس طرح سے یہ چھوٹ چھوٹی سی یہ میں نے کلیاں جیسی بنائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنی پیاری سی یہ ساری ہم نے شیف دی اس کو یہ ساری ہم نے تیار کر لی تھی اور تیار کرنے کے بعد ہی ہم نے اس کے اوپر لگائی تو اس کی بکیا کٹنگ ہم نے سائٹ سے کٹنگ نکال دی تھی اور یہ ٹراؤزر ہمارا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سائٹ کی سلائی کا ہمارا نشان لگا ہوا ہے تو ہم اس کے اوپر کٹ لگا لیتے ہیں جہاں سے ہم نے فٹنگ کا نشان لگایا ہوا تھا تو ادھر میں نے کٹ کا نشان لگایا ہے کیونکہ جو ہماری فٹنگ کی سلائی کا نشان ہے اس کے بعد ہی ہم نے ان کلیوں کو لگانا ہے ورنہ اگر ہم شروع سے اس کو شروع کر دیتے تو وہ سائٹ کی سلائیوں میں چلے جاتا تو اس کے بعد ہم نے یہ سارا لگایا جہاں ہم نے نشان لگائے ہوئے تھے اس کے بعد ہم نے یہ ساری کلیاں تھوڑے تھوڑے سے گیپ سے یہ لگاتے چلے گئے برابر برابر نہیں لگانی کیونکہ زیادہ آپ قریب قریب اس کو لگائیں گے تو اتنی خوبصورتی نہیں آئے گی تو میں نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا گیپ دیا اندازے سے ہی دیا ہے کوئی نشان وغیرہ نہیں لگائے تھے آپ بھی اندازے سے لگا سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے تو میں نے اس کو ایسی ہی اندازے سے تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر فاصلہ دیا اور پھر ان کو سب کلیوں کو میں لگاتی چلی گئی اور آپ یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کے اوپر فالڈنگ پٹی نہیں رکھی جو ہم نے پائنچوں پر لگانی ہوتی ہے فالڈ کرنے کے لیے وہ میں نے ابھی نہیں رکھی ابھی اس کو میں نے سنگل پہ ہی لگایا ہے تو سنگل پہ لگانے کے بعد پھر میں نے اس کے نیچے اس کی پٹی رکھی اور پھر اس کے بعد اس کو میں نے فالڈ کیا تھا بہت پیارا سا بہت آسان جھٹ پٹ بننے والا ڈیزائن ہے ہلکہ پھلکہ سا ڈیزائن بھی اور بہت خوبصورت سا اس کا لک بھی آیا اور بہت اچھا یہ ہمارا ڈیزائن لگ رہا تھا آپ لوگ ضرور بنا کے دیکھئے گا بہت پیارا سا ڈیزائن لگے گئی آپ کو بھی پسند آئے گا انشاءاللہ اور ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ساتھ آیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں اور آپ میری ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں اور کچھ سیکھنے کو بھی مل سکیں اسی طرح کے کافی ساری ویڈیو اور اس طرح کے کافی ڈیزائننگ میرے چینل پر آپ کو مل سکتی ہے بچوں بڑوں کے جائنٹس لیڈیز سب طرح کی ڈیزائننگ میں نے اپنے چینل پر لگائی ہوئی ہیں تو آپ ویزیٹ کریں اسے چیک کریں تو آپ کو بہت اچھے اچھے ڈیزائننگ مل سکتی ہے ہو سکتا ہے ان ڈیزائننگ میں سے کوئی ڈیزائننگ آپ کے کام کی بھی ہو جو آپ بنانا چاہیں اور ٹرائے کرنا چاہیں یا اپنے فرینڈس وغیرہ کو بھی بتانا چاہیں تو اس طرح کی کافی ساری ڈیزائننگ میرے چینل پر آپ کو مل سکتی ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر یہ جو ہم نے پٹی علیدہ کر کے رکھ لی تھی وہ پٹی کو ہم نے واپسی جوائن کر رہا اور یہ دیکھیں آپ کتنی پیارا اس کا یہ لک لگ رہا ہے جو ہم نے اس کے اندر کلیاں لگائی ہیں تو یہ دیکھیں یہ کلیاں ہماری کتنی پیاری لگ رہی تھی پھر اس کے بعد جو ہم نے یہ فول پٹی لگائی تھی اس پٹیوں کو ہم نے دونوں طرف سے سی لینا تھا اور یہ دیکھیں ہم نے دونوں پٹیوں کو سی لیا پائنچے ہمارے فول دو گئے پیچے سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور اسی طرح سے دونوں ہی پائنچوں کو میں نے اس طرح سے یہ رکھ لیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کی جو فولڈنگ تھی وہ ہم نے فول کر دیا تھا تو ہمارے پیچھے سے بھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہ اندر ہی گم سلائے میں لگ گئی تھی جتی بھی ہم نے یہ کلیاں بنا کے لگائی اور اوپر بھی بارڈر لگا دیا اور نیچے کلیاں کی لگا دی ہم نے اور یہ بہت پیارا سا ہمارا ڈیزائن بھی تیار ہو گیا اب آپ لوگ کے کمنٹ بتائیں گے کہ میرا ڈیزائن آپ لوگوں کو کس طرح کا لگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیں میرا یہ ڈیزائن آپ کو ٹراؤزر کا کیسا لگا ہے اس طرح کہ میں اور بھی ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا ہمارا ٹراؤزر لگ رہا ہے اور فائنل لک بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اسی طرح سے یہ ویڈیو میں آپ کے لئے لاتی رہوں گی اور یہ دیکھیں یہ اس کا فائنل لک ہے اس طرح کا یہ ہمارا ٹراؤزر بلکل تیار ہو گیا تھا سائٹ کی سلائی بھی ہم نے لگا دی تھی اس کے بعد اور اس کی میں آپ کے ساتھ شیئر بھی دکھاؤں گی کہ میں نے اس کی شیئر کو کیسا تیار کیا تھا اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے یہ اس طرح سے ہمارا ٹراؤزر کا لک دیکھیں کتنا خوبصورت سا یہ آ گیا ہے اور اس کی شیئر پہ بھی ہم نے اسی طرح سے ٹرائنگل لگائی تھے دامن پہ اور اس تینوں پہ ہماری شیئر بھی بہت پیاری لگ رہی تھی اور باقی چاگ دامن پہ ہم نے دھوری پائپن کیا تھا اس طرح کا ڈیزائن ہم نے تیار کیا تھا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ